گورنر سندھ کے کتے کے لیے سرکاری پروٹوکول کیوں؟ یہ سوال سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اس وقت اٹھایا گیا جب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ گورنر سندھ کی سرکاری گاڑی میں ایک کتا گاڑی کے شیشے سے موں باہر نکال کر پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے جبکہ پولیس پروٹوکول کی گاڑی گورنر ہاؤز کی گاڑی کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے تاہم کے ویڈیو سندھ حکومت کے افزیر برائی انفرمیشن اینڈ ٹکنالوجی ٹیمور تالپور کی جانب سے بنائی گئی اس ویڈیو میں انہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ یہ گورنر ہاؤز کی گاڑی کتے کو گھما رہی ہے اور کتے کا پروٹوکول بھی دیکھیں اور کتے کا پروٹوکول بھی دیکھیں جی گاڑی کا نمبر ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے اس ویڈیو کے بارے میں جاری ہونے والے وضاحتی بیان میں یہ کہا گیا کہ یہ ویڈیو چھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ جس گاڑی کی ویڈیو بنائی گئی اس میں میری فیملی موجود تھی میرے خیال میں یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ حرکت کی گئی ہے کہ کسی کی فیملی کی ویڈیو بنائی جائے جب میری بیٹی اور بیوی نے دیکھا کہ اس طرف ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئیں تاکہ وہ اس ویڈیو میں نہ آئیں صبحی وزیر جس کو پروٹوکول کہہ رہے ہیں وہ گورنر کی فیملی کو بطور سیکیورٹی دیا جاتا ہے دوسری جانب اس ویڈیو پر ردے عمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے مختلف آراء سامنے آئی ہیں جہاں ایک طرف یہ بحث کی جا رہی ہے کہ سرکاری املاک اور پروٹوکول کا استعمال درست نہیں تو وہیں بہت سے سارفین کی جانب سے کتے کے گورنر ہاؤس کی گاڑی میں سفر کرنے پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پالتو جانور آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے صبحی وزیر سندھ براہ انفرمیشن سائنس اینڈ ٹکنالوجی تیمور تالپور پر تنقید کرتے ہوئے وفاقی وزیر براہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ اس طرح سے ویڈیوز بنانا فیملیز کی پرائیویسی میں مداخلت اور گھٹیا بات ہے کراچی میں گورنر کی فیملی کو سیکیورٹی دینا اہم ہے وہاں کے حالات کا سب کو پتا ہے تمام ڈاغ لورز اپنے کتے کو ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں اس میں کیا ہے اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ بحث شروع ہوئی کہ موجودہ حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے ہمیشہ وی آئی پی کلچر اور گیر ضروری پروٹوکول پر تنقید کیا کرتی تھی جبکہ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے کچھ عمل ان دعووں کے برعکس دکھائی دیتے ہیں ٹویٹر صارف ایرم اسلم نے اس معاملے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم کوئی پروٹوکول نہیں لیں گے تاہم انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے کتے بھی پروٹوکول نہیں لے سکتے دوسری جانب صحافی روف کلاسرہ نے تنزیہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ بیچارہ مریل کتہ دراصل دریاء کے کنارے پوک سے مر رہا تھا گورنر سندھ کو اطلاع ملی تو بے چین ہو گئے ان کے حکم پر اسے سرکاری لینڈ گروزر میں ریسکیو کر کے لائے جا رہا تھا تاکہ قیامت کے روز گورنر سے اس بھوکے کتے کا سوال نہ پوچھا جائے محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان